اسلام علیکم ٹریڈرز کازی فریکس ٹیف چینل میں خوش آمدین پریس ایکشن پر آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم پریس ایکشن کی بیس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے یہ کیسے موو کرتی ہے کیونکہ اس کی تھیوری کو سمجھے بغیر آپ کے لئے پریکٹیکل کرنا مشکل ہوگا آپ کے لئے اس کو سمجھنا کوئی اپنی سٹریٹیجی بنانا مشکل ہوگا اگر آپ کے پاس اس کا نالج ہوگا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے کس سٹائل میں موو کرتی ہے اور کیوں موو کرتی ہے تو آپ اپنے لئے ایک بہترین سٹریٹیجی بنا سکتی ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تیکنیکل انڈیکیٹر ہوتے ہیں یہ ابجیکٹیو بیس ہوتے ہیں سپیسیفک رولز ہوتے ہیں ان پہ یہ کام کرتے ہیں لیکن پرائس ایکشن جو ہے جس کو نیکڈ چارٹ ہم بولتے ہیں کہ بالکل کوئی بھی اس پہ انڈیکیٹر نہ ہو تو اس پہ انیلائز کرنا تو یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے یہ سبجیکٹیو ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے ہر بندے کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے تو آج ہم ان چیزوں پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں اہم جو ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو آپ نے ویڈیوز کو سیکوینس میں دیکھنا ہے اگر آپ نے اس سیکوینس کو توڑ دیا اس سیکوینس سے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا سپوز میں تیسرے یا چوتھے لیکچر کی ویڈیو ڈالتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر آپ کو وہ اگلی نیکسٹ ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی اس لئے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی پہلے اس کو دیکھیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کو دیکھیں ایک سیکوینس رکھنی ہے اور جو دوسری سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھنا ہے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح آپ کو واش ٹائم کے لئے ایسا کہہ رہا ہوں تو میرے بھائی آپ ویڈیو کو ڈانلوڈ کر لیں لیکن کم از کم دیکھیں اس کو پورا میری محنت کو زہر نہ کریں آپ کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلو میں کوئی پروفیشنل ٹیچر نہیں ہوں میں تو وہی سمجھاتا ہوں وہی بتاتا ہوں جو کچھ میرے اس وقت دماغ میں چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں مس ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں کہیں پہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ نے ویڈیوز کو سکپ کر کے دیکھا یا فارورڈ کر کے دیکھا تو بہت سے اہم پوائنٹس آپ سے مس ہو جائیں گے 20 سے 25 منٹ کی ویڈیو ہوگی تو اتنا ٹائم آپ نکالیں کیونکہ فار ایکس میں کمانے کے لئے آپ کو کچھ ٹائم تو دینا پڑے گا تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی چیز اس کی سکپ نہیں کرنی آپ نے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائس ایکشن ہے کیا چیز بھئی پرائس جس حساب سے موو کرتی ہے پرائس کی موونٹ کو ہی ہم پرائس ایکشن کہتے ہیں اس پہ ہم ٹیکنیکلی جو اینالائز کرتے ہیں اس مارکیٹ کو تو ٹیکنیکل اینالائز کیا چیز ہے یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے پرانے دور میں پرانے وقتوں میں پہلے حکیم ہوتے تھے آپ تو خیر ٹیسٹ آگئے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں بیماری بیماری وغیرہ کو جانچنے کے لئے پہلے جب حکیم ہوتے تھے تو وہ دوائی علامات پر دیتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی آپ کو بخار ہے کیا چیز ہے کیا محسوس ہوتا ہے کیسے محسوس ہوتا ہے کس وقت محسوس ہوتا ہے تو ان چیزوں کی بیس پر وہ جو ہے نا پھر اس کو اپنی دوائی دیتے تھے یا آپ ایسے سمجھ لیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ ہے جس کو فلو بھی ہے نزل زکام بھی ہے بخار بھی ہے جس میں درد بھی ہے سانس میں سانس لینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے اسے تنگی بھی ہے سانس لینے میں تو اس کو کیا ہو سکتا ہے آپ نے فورا جواب دینا ہے کہ بھائی اس میں تو یہ ساری کرونا کی علامات ہیں پاسی بھلے ممکن ہے کہ اس کو کرونا ہو تو یہی کچھ ٹیکنیکل انیلیسز ہے ہم مارکیٹ کے پریویس پیہیوئر کو پریویس موو کو دیکھتے ہوئے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم گیس کرتے ہیں کہ مارکیٹ نے پاسٹ میں اس طرح موو کیا تو اب وہی اس کی شیپ بان رہی ہے تو پاسی بھلے کہ اب بھی ویسے ہی موو کرے گی تو یہ چیز ہماری ٹیکنیکل انیلیسز میں شامل ہوتی ہے جو پریس ایکشن ٹریڈر ہوتا ہے وہ سب سے پرسکون ہوتا ہے اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں کہ کیا چیز آ رہی ہے کیا نیوز ہو رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اپنا اس کا اپنا فوکس صرف پریس ایکشن پہ ہوتا ہے وہ اس میں پیٹرنز سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پہ سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس لگاتا ہے وہ اس پہ ٹرینڈ لائن لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ اس ٹرینڈ لائن کو مارکیٹ بریک کرے گی تو آپ جائے گی یا بریک کرے گی تو ڈاؤن جائے گی وہ اس حساب سے دیکھتا ہے وہ صرف اپنا ادھر ہی فوکس ہوتا ہے اس کا سکون سے وہ صرف ان پیٹرنز کو ان رولز کو فالو کرتا ہے جو آل ریڈی پہلے وہ اپنے بنا چکا ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ پرائیس ایکشن ہنڈڈ پرسنٹ ہے سو فیصد جو کوئی چیز بھی نہیں ہے فار ایکس میں پرائیس ایکشن بھی اس کا لیکن اس کا یہ ہے کہ لاز کی نسبت اس کی پرافٹ کی ریشو زیادہ ہے اچھی ہے اس پہ لیکن آپ کو ایک پہترین سٹریٹیجی چاہیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہے بتایا ہے جس طرح کہ یہ نیچر میں سبجیکٹیو ٹائپ ہے اس کا ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے سب سے زیادہ جو موسٹ اس پہ جو اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے ایک گھنٹے والے ٹائم فریم پہ کچھ اور اس کا شہور آتا ہے اور اگر ڈیلی پہ ٹائم فریم پہ چلا جائے تو کچھ اور شہور ہوتا ہے تو اس کے لئے ہر بندے کی پھر اپنی سٹیٹیجی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس پہ ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ ان چیزوں میں پڑ گئے تو آپ کو کافی عرصہ لگے گا آپ کو کئی سال لگ سکتے ہیں اپنی سٹیٹیجی بنانے میں اپنے رولز بنانے میں لیکن اگر آپ کسی ایکسپیرینس ٹریڈر جو ہے جس کو ایکسپیرینس ہے فاریکس مارکیٹ کا اگر آپ اس کے رولز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس سمجھیں وہی ایکسپیرینس آ گیا جو اس بندے کے پاس ہے اب میرا اگر آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے آٹھ سالوں میں میں نے یہ رولز بنائے ہیں اگر آپ ان رولز کو فالو کرتے ہو اسی طرح فالو کرتے ہو جس طرح میں کرتا ہوں تو سمجھیں کہ آپ کے پاس آٹھ ہی ایرز کا ایکسپیرینس ایڈ ہو گیا ہے لیکن یہ بات قابل غور ہے اگر آپ نے میرے ان رولز میں سے کسی بھی رولز کو فالو نہیں کیا تو پھر آپ لاز کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے رولز کو فالو کرنا ہے تو حرف بارف ایک ایک پوائنٹ اسی کو فالو کرنا ہوگا اسی پہ عمل کرنا ہوگا تب جا کے آپ اسی میرے رولز میں سے پرافٹ کر سکیں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ لاز کریں گے تو یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر آپ نے میرے رولز کو فالو کرنا ہے تو سب رولز کو فالو کریں گے اگر پرافٹ لینا ہے اس مارکیٹ میں سے تو سب رولز کو آپ کو فالو کرنا ہوگا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو اپنے رولز ہیں وہ آپ کو بتاؤ رولز کو فالو کرتے ہو لیکن کرنا پورا فالو ہوگا آپ میرے رولز کو فالو کرتے ہو بھی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ فار ایکس مارکیٹ موو کیوں کرتی ہے اس کی کافی ساری ریزنز ہیں جو بیسک تین ایم پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رسکس کروں گے میں نے سارے چیزوں کو مکس اپ کر کے اپنے تین پوائنٹ بنائے ہیں کہ یہ جو تین پوائنٹ ہیں ان پہ مارکیٹ فالو کرتی ہے ان کو مارکیٹ ان کے حساب سے مارکیٹ موو کرتی ہے ان میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے میں اس کو شاید کوئی اور آپ کے مارکیٹ کو موو جو کرتے ہیں اس میں آپ کی لالچ اور آپ کے خوف کا اہم کردار ہوتا ہے دوسرا ہے سپلائی انڈ ڈیمانڈ یہ بھی مین ہے تیسرا ہے فنڈامنٹل نیوز یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مارکیٹ کی ڈریکشن کو موو کرتی ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے فنانشل انسٹیٹوٹ بھی ہوتے ہیں جس سے ہیڈجن فنڈز والے ہوگے بینک ہوگے یہ بھی مارکیٹ کو موو کرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن یہ ریٹیل ٹریٹر کو ٹریپ کرنے کے لیے مارکیٹ کو پہلے موو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کوئی ٹریڈ لگائی ہے آپ مارکیٹ آپ کے پہلے اوپر جائے گی سٹاپ لاز کو ہٹ کرے گی سٹاپ لاز کو ہٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی سیمت آئے جہاں پہ آپ نے ٹریڈ کا ٹی پی لگایا تھا یہاں پہ وہ جو اپنا کردار کرتے ہیں ادا کرتے ہیں وہ ریٹیل ٹریڈر کو ٹریپ کر کے پھر مارکیٹ کو اسی سیمت میں لے کے آتے ہیں آپ نے ایک سپورٹ سے مارکیٹ اٹھ رہی ہے آپ نے وہاں پہ بائی لگا دی آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ سٹرانگ سپورٹ ہے تو مارکیٹ اب اوپر جائے گی تو آپ وہاں سے بائی کی ٹریٹ لگاتے ہیں لیکن یہ جو بڑے بڑے انسٹیٹ ہوتے ہیں یہ مارکیٹ کو نیچے لے کے آتے ہیں آپ کے ایسیل کو ہٹ کروانے کے لئے جہاں پہ ایسیل لگے ہوتے ہیں وہاں تک مارکیٹ آتی ہے لوگوں کے ایسیل ہٹ ہوتے ہیں مارکیٹ دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے اس کو ہم فیک بریک آٹ کہتے ہیں اور فیک بریک آٹ کو پکڑنے کے لئے میں نے آپ کے پاس دو کینڈلز کی میں بات نہیں کر رہا میں نے آپ صرف دو کینڈلز بتائی ہیں ریجیکشن کینڈل اور مومنٹم کینڈل ان کو دیکھتے آپ انٹری لینی ہے تو فیک بریک آٹ سے بچا جا سکتا ہے جب مارکیٹ چھوٹے چھوٹے موو میں کسی چیز کو بریک کرتی ہے سپورٹ یا ریزیسٹنس کو نیچے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک ہو سکتا ہے اگر مومنٹم لیتے ہیں ایک اور بات آپ بھی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پرائس ایکشن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بغیر نامکمل ہے آپ کی سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس میں اہم کردار سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہوتا ہے آپ ایسے سپورٹ لگا دیتے ہیں ایسے ریزیسٹنس لگا دیتے ہیں عام لین یہ تو بچہ بھی لگا سکتا ہے اصل یہ نہیں ہے اصل یہ ہم نے اس کی بیس کو پکڑنا ہے اس کی بیس کو پکڑنے کے ہمیں تھوڑا کنسیپٹ ہونا چاہیے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا انشاءاللہ جب ہم آگے پریکٹیکل میں آئیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سپلائی کیا چیز ہے ڈیمانڈ کیا چیز ہے اور ان کو پریس ایکشن کے ساتھ ہم کیسے اٹیج کر کے پرافٹ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ مارکیٹ پہ فوکس کریں تو آپ دیکھیں مارکیٹ کا سٹرکچر کیا ہے مارکیٹ کا سٹرکچر صرف تین چیزوں پہ ہے ایک بائی ٹرینڈ سیل ٹرینڈ سائیڈ وی ٹرینڈ یہ مارکیٹ کا سٹرکچر ہے مارکیٹ ان تین سائیڈ میں موو کر سکتے یا تو بائی جائے گی یا وہ سائیڈ وی رہے گی جس کو ہم رینج مارکیٹ بھی کہتے ہیں یا وہ سیل میں جائے گی تمام سٹریٹیجیز کی بنیاد جو بھی آپ کی تیوریز ہیں سب کی بنیاد ان چیزوں پہ ہی ہوتی ہے یہ پرائیس ایکشن پہ ہی ہوتی ہے پرائیس ایکشن اس کے ڈیفرنٹ لوگ انہیں نام دے کے اس کے کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں تیوریز بنائی ہوئے ہیں لیکن ان کی سب کی بیس یہی پرائیس ایکشن یہ ہے اس لیے اس پرائیس ایکشن پہ اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ پاس پرائیس ایکشن کا نالج آگیا تو آپ کوئی اور چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اس پہ ہی فوکس کریں تو آپ پرافٹیبل ہو سکتے ہیں اور اس کو لائف ٹائم آپ بھی آپ سپورٹ ملے گی ویو تیوری میں بھی آپ کو یہی کنسپٹ ملے گا سپورٹ اور ریزیسٹنس کا اس کے علاوہ کوئی بھی تیوری ہے اس سب میں آپ کو یہی سپورٹ اور ریزیسٹنس کا کنسپٹ ضرور ملے گا تو ہم بہتر یہ ہے کہ سب تیوریز پہ جانے کی بجائے ہم سپورٹ اور ریزیسٹنس اور ٹرینڈ لائنز پر فوکس کریں تو ہماری کامیابی ممکن ہے لیکن مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے میں نے تین چیزوں کو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے لوگ ان کو اہمیت امپارٹنس دیتے ہیں لیکن یہ جو تین چیزیں ہیں میں ایک سائیکالوجی آپ کی سائیکالوجی آپ کے ایموشنز دوسرے نمبر پہ منی منی اگر آپ کے پاس منی منی نہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک پرافیٹیبل سٹیٹیجی کا ہونا یہ تین چیزیں ہیں ان کو آپ برابر برابر ڈیویڈ کر لیں اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن اگر یہ چیزیں تین چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پرافیٹیبل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی اور چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تین چیزوں پہ آپ نے کنٹرول انہی سے ہی آپ نے اپنا پرافیٹ نکال ہے اگر ہم ٹریڈرز کی بات کریں تو ٹریڈرز پرائس ایکشن میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سوئنگ ٹریڈرز اور ایک ٹرینڈ ٹریڈرز جو سوئنگ ہوتے ہیں وہ سوئنگ پہ انٹریز لیتے ہیں اور ان کو کیج کرتے ہیں اور ٹرینڈ پہ بھی کیونکہ پرائس ایکشن میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ہمارے نیکس لیکچر انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہوں گے تو اس کے لئے کمر بستہ ہو جائیں کیونکہ ہم نیکس لیکچر اس میں ہم پریکٹیکل ورک کریں چارٹ پہ ورک کریں گے چارٹ پہ آگے چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بات میں بار بار جو آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی بزنس ہو اس میں کامیاب ہونے کے لئے آپ کو عرصہ لگتا ہے تو اس پہ بھی آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں اس پہ پریکٹس کرتے رہیں اگر سینٹس کا لیکچر آتا ہے تو آپ نے کوئی دو سے تین چارٹ سیلیکٹ کرنے ہے پھر وہ مجھ دکھانے ہیں تاکہ اگر کوئی کریکشن کی ضرورت ہو تو میں کر دوں یہ پریکٹس ہوگی اگر آپ صرف لیکچر لینے پہ دھیان دیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکے گے پریکٹس اس کے لئے لازمی ہے آپ نے پریکٹس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے لیکچر میں صرف آپ کوئی ہنٹس دے سکتا ہوں لیکن آپ پریکٹس اس پہ کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کامیابی ملے گی کیونکہ جو چیزیں آپ چارٹ بنا کے شیئر کرتی ہیں اگر کہیں مستیک ہوتی ہے تو وہ چیزیں بھی اس میں کور ہو جاتی ہیں جو میں اپنے لیکچر میں نہیں بتا چکا ہوتا تو آپ نے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے فیس بک پہ اگر آپ نے گروپ جائن نہیں کیا ہوا تو فیس بک پہ ہمارا گروپ جائن کریں اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کرتی ہے تو باقی آگے ہمارے اگرے لیکچر میں چارٹ پہ کام کریں گے ان کے رولز دیکھیں گے کون سے رولز ہیں جن کو فالو کرتے ہم نے سپورٹ ریزیسٹنس لگانی ہے کیونکہ اندہ دھون تو لگانی نہیں ہے اس پہ سپیسیفک رولز ہی ہیں جن کو فالو کرتے ہم ٹرینڈ لائنز اور سپورٹ ریزیسٹنس لگائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں تب تک آپ پریس ایکشن کے کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اگر فاریکس میں کامیاب ہونا ہے تو پہلے پریس ایکشن اس کے بعد کوئی اور چیز تینک یو اللہ حافظ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اس کے علاوہ فیس بک گروپ آویلیبل ہے وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹیلیگرام پہ 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 سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو اللہ حافظ